جی اسلام علیکم سر جناب کیسے ہیں اسلام لو ٹھیک ہیں بھارت میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک تھا ہوں گے بھارت میں اور مجھے کچھ لوگ جو ہیں بھارت سے بہت ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر آپ اسرزد وعید صاحب کی گلبرگا سپیچ پر ریکشن دیں یہ بڑی کمال سپیچ ہے اس کے لئے مجھے ریکویسٹ کی ہے کافی سارے لوگوں نے مجھے ایک شخص کا نام یاد ہے ایم بی سر فراد صاحب نے کہا تھا اور بہت سارے لوگ ہیں جو کافی دیر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو میں سوچا کہ کیوں نہ آج میں اسرز صاحب کی گلبرگا سپیچ پر ریکشن دوں میرے پاس یہ ویڈیو ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے کل پر سو مجھے بڑا مزہ آگیا آپ لوگوں کے ساتھ سننے کر انشاءاللہ اس کو تھوڑی پرانی ویڈیو ہے لیکن بہرحال نئی پرانی کا انتزاج ہی مزہ آگا دیکھنے کا میں نے بھی لیٹس ویڈیو پر ریکشن دیا آپ کچھ دیکھ دیں دن پہلے جس میں اسر صاحب ایکشن جو ابھی ہوئے ہیں 22 میں اس میں ہان نے کی وجہات بتا رہے ہیں یا ہان نے پر رسپونڈ کر رہے ہیں اب گلبرگا سپیچ بڑی مشہور ان کی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا آج سے دو سال پہلے تو اس کو ہم سنتے ہیں اور دیکھ دیکھیں کہ اسر صاحب جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں سپیچ کے اندر ریکویسٹ کافی ساری مجھے آج تک گلبرگا سپیچ کے بارے میں گلبرگا بریانی کی بات بھی شاید کوئی بریانی یا تہاری کی بات بھی کوئی کر رہے تھے گلبرگا سے شاید کوئی کھانے پینے کا بھی کوئی ایک تعلق ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن بہرحال اب میں اس پیچ کو دیکھتا ہوں اس پیچ کو میں سٹارٹ کرتا ہوں اچھا ایک بیوہ کی بیٹی ایک بیوہ کی بیٹی پانچوی جماعت کی بیٹی ہماری اچھا اس نے کہا کچھ وزیراعظم کے خلاف کوئی بات کہی تھی نہیں کہنا چاہیے اچھا اس کے اوپر ان کو اگر اس کی بات کو اگر افتار کر لیے اسکول کے ہیٹ بسکرس کو اگر افتار کر لیے اور ملک سے غداری کا الزام لگا کر دو ہفتے جیل میں ان کو دالا گیا بچی کیا صرف ڈراما کیا گیا تھا بچوں نے بچی اپنے ماں کی باپ کی بات نہیں سنتے شریع ہوتے بچے مگر میں آج اس ڈائیس سے وہ ہماری بیوہ بہن کی بیٹی سے کہہ رہا ہوں میری بیٹی اللہ تیری سبان میں اور تحصیر پیدا کرے تیری سبان میں اور تحصیر پیدا کرے تو بولے گی تو پڑے گی اور انشاءاللہ فکر فرون نمرودوں کے خلاف ہم اپنی بیٹیوں کا سکائیں گے کہ بولو کہ بودی ہو فرون ہو نمرود ہو یزید ہو کوئی ہو بوجائے لو ہم بولے گے تم کیا کرو گے تم جیل میں ڈالو جیل میں تم ظلم کرو گے تم ظلم نہیں کر سکتے تم نے بتا دیا کہ بچی نے کہا تو اس کو جیل اس کی ماں کو جیل پیدا دیا اس کی ماں کہا پرہی تھی میرے سامنے کہا پرہی تھی جب میں جیل میں مل لے گیا کہہ رہی تھی کہ میری بچی کا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے بچی کا کون خیال رکھے گا کیا کہتا مہے کون سا دلا سا دیتا مہے اس کو وہ ہیڈ میسٹرز کہہ رہی تھی اسد صاحب میرا بی پی بڑھ گیا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جیل کیا ہم کو نہیں معلوم مگر نرندر موڈی اور بی جے پی نے ایک بیوا کو اور ایک ضعیف عورت کو جیل میں دالا سیڈیشن کے کیس کے اوپر میری عزیز دوستو اور بزرگو کیا ظلم ہے یہ کیا انساف ہے یہ کہ گدرات میں جس نے تین تیس مسلمانوں کو کاتا جس نے گدرات میں تین تیس مسلمانوں کو کات کر ہلا کیا کون نے سزا دی مبارک ہو مبارک ہو انساف کرنے والے تم نے تین تیس مسلمانوں کو مارنے کے لیے سزا ہوئی تو ان سے کہا کہ تم مندر جا کر سوا کرنا مبارک ہو مبارک ہو بہت غصے میں بہت غصے میں بہت غصے میں بہت غصے میں جنہوں نے حاملہ مسلم مہدان کے پیت کو پیت کر ان کو مارا کون نے سزا دی پیل پر ہے مبارک ہو انساف کرنے والے مبارک ہو اور ہمارے مقدر میں ہمارے مقدر میں ہماری مقدر میں ہماری بہنوں کو سیدیشن کا چارج انہی سے لگتا ہے وہ ڈاکٹر کا فیل کیا اوپر ڈاکٹر آئے اور انہی سے لگ جاتا ہے مبارک ہو مبارک ہو تم انساف کر رہے ہو تم انصاف کر رہے ہم دیکھ رہے ہیں مگر خدا کی خصم ہم نہیں بولیں گے تمہارا انصاف تمہارا ظلم ہم نہیں بولیں گے بلکل انشاءاللہ ہم اس کو یاد رکھیں گے ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے اوپر ہے نیسے اور ایک اتر پردیش کا چیف منسٹر ہے جو کہتا ہے دولی مارو بریانی مت دو اور ایک منسٹر ہے موڈی کی کیبینیٹ کا جس کا نام انوراک تھاکر ہے وہ کہتا ہے کہ دیش کے لطاروں کو گولی مارو ان کے اوپر کچھ نہیں کوئی کیس نہیں کوئی کیس نہیں صحیح اور ہماری ماسوم بچیوں کے اوپر ان کو پوچھتا کی جاتے فورد کلاس کی بچیا فورد کلاس کی بچیا پولیس جا کر اس سکول میں کوش ٹلننگ کرتی ہے تین تین گھنٹے بچوں سے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو سوچو کہ تمہاری اگر بیٹی اور بیٹے سے کوئی پولیس والا آ کر تمہاری غیر موجود کی میں تمہاری بیٹی سے تمہارے بیٹے سے سوالات کرے گا تمہارے دل پر کیا گزر کی ہوگی میں جب وہ دیکھا ویڈیو میں یہاں سے آسوں نکل گئے میں نے کہا اللہ اب یہ دن بھی ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ماسوم بچوں کو پولیس کوستے نہیں کرے گی سی پھاتے پتہ ہی آپ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے پولیس سکول کو جا کر پوچھتی کس نے کہا تم سے بولنے کے لیے کس نے کہا تم سے یہ کہنے کے لیے ارے سالم ہو یہ سی آر پی سی کے خلاف ہے سی بات ہے یہ سی آر پی سی کا ون سکسٹی کے خلاف ہے کہ ایک پندرہ سال کب کم عمر کا بچہ اس کے ماباب کی غیر موجودکی میں پولیس سوالات نہیں کر سکتی صحیح یہی لائی آزم کو بتا ہے کوئی فکر نہیں ایک ایک بار نہیں تین تین بار جونائی جسٹس ایک رولز دوہزار سولہ کوئی فکر نہیں تو وزیر آزم کے خلاف پہ سا بولا کیوں مولے موڑی کے خلاف اب سنا تم تم میں حمد ہے تو میرے خلاف کے اس بک کرو میں تو بولتے آرہا ہوں موڑے کے خلاف صحیح ہے پارلیمنٹ پہ بولا میں نے اور تمہارا میریسٹر بولتا گولی مارو دیش کے غداروں کا تو کوئی آئی پی سی نہیں صحیح ہے بس یہ کچھ انجسٹس وغیرہ ہے بچوں کے خلاف تو وہ کر لیں گے لیکن اگر ایک کوئی لیکن جس پہ آپ کی چلتی ہے اسے خلاف کراوے کر رہے ہیں جس پہ آپ کی نہیں چلتی صحابیوں ہیں وہ اے آئی ایم آئی ایم کے صدر ہیں ایک بڑے لائر ہیں بریسٹر ہیں ایک ورل پرسنیلٹی ہیں انڈیا کی تو اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتے لیکن یہ انجسٹس ہے اور یہ ہوتا ہے اکھلی ہر جگہ تھوڑا بہت یہ پاکستان میں بھی ہوگا بھارت میں بھی ہے اکھلیتیں جو ہیں وہ نوملی کستی ہیں ہر جگہ اس میں کوئی یہ کوئی نیچرل چیرے اس میں کوئی برائی وہ نہیں ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے لیکن بھارال ہر جگہ ہی ہوتا ہے پاکستان میں بھی اکھلیتیں ہیں بہت اچھی حالت میں ہیں لیکن بھارال کہیں نہیں مسائل رہتے ہیں بھارت میں بھی ایسا ہی ہے کہ اکھلیتیں ہیں اچھی حالت بھی ہے لیکن مسائل بھی ہیں ہر ملک میں ہے لیکن بھارت میں کوئی زیادہ کچھ نائنصافی ہوتی ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے ہر ملک میں ہوتی نائنصافی ہوتی ہے لیکن بھارت میں اس میں ایک پرسیکشن بھی کلیر ہے کہ زیادہ نائنصافی کی جاتی ہے ہم خلاف نہیں ہیں کسی بھارت میں اس کے کسی بھی طبقے کے یا مذہب کے لیکن بارال جسٹیس ہونا بہت زوری ہے انصاف اگر ہوگا تو ہر جگہ خوشی ہوگی اور میں خیال میں بھارتی مسلمان میں نے دیکھا ہے بھارت سے بہت پیار کرتے ہیں پلیف کریں بہت پیار کرتے ہیں وہ پاکستان کا نام سننا پسند نہیں کرتے مجھے پتا ہے کہ میرے کومنٹ سیشن میں کتنا بھارتی مسلمان آکے پاکستان کو برا بلابی کہتے ہیں بھارتی تعریف کرتے ہیں اپنے ملک پر فخر کرتے ہیں اس کا مجھے خوشی ہوتی ہے میں کبھی اس کو برا میں نے فیل نہیں کیا تو کچھ بات کر رہے تھے لیکن بھارت لکھر بھارت میں حالات اچھی ہوں مسلمانوں کے لئے بھی ہندو مسلم سم ملکے رہے ہیں یہی ہم چاہتے ہیں یہی اسے مجھے خوشی ہے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ